موسیقی 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 کئی الیکٹرک بجلی کی بحالی میں ناکام بارش رکے ہوئے آج دوسرا دن ہے لیکن کراجی کے متعدد علاقوں میں بجلی کی بحالی ممکن نہیں ہو سکی رات کو بھی اکثر علاقوں میں بجلی غائب رہی عوام رات جاگ کر گزارنے پر مجبور موسیقی موسیقی کے لیے دردناک مناظر کاجو کے علاقے میں بارش کے پانی نے میت کو قبرستان پہنچانا مشکل بنا دیا برسہ نے میت کو چارپائی پر رکھ کر دریہ پار کیا برسہ دریہ کے تیز بہاؤں میں چارپائی کو رسی سے کھنچتے رہے انتظامیہ کی بے حصی ایک اور جان لے گئی کوٹ رادہ کشن میں کتوں نے دس سالہ بچے کو نوچ کھایا نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد شرکت مکینوں کا دی قصور سے کتہ مار موہم شروع کرنے کا مطالبہ مل بھر میں نوے محرم الحرام کے ماتمی جلوس عقیدت اور احترام سے نکالے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار تائنات سی سی ٹی وی کیمرو سے جلوسوں کی نکرانی کراچی اسلامباد لاہور اور پشاور سمیت جلوسوں میں ہزاروں ازاران کی شرکت کوئجہ میں دس محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات ماتمی جلوس کی گزرگاہیں سیل کی جا رہی ہیں موبائل فون سروس صبح نو سے رات نو بچے تک بند رہے گی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی چینی ایک ہفتے میں چھانوے پیسے فی کلو سستی ہو گئی چینی کی عوصت قیمت چھانوے روپے سات پیسے سے پچھانوے روپے گیارہ پیسے ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ٹیماتر، پیاز، چاول گڑھ، خردی تیل، خشک دودھ، دال مسور، دال ماش، دال چنہ اور دال مونگ کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا بیس کلو آٹھے کا تھیلہ بھی چار روپے سستا ہوا اسلام علیکم آج چھے بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیہ خوز پولیٹن کا آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے شہری جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر پوری قوم کرب میں مبتلا ہے وزیراعظم عمران خان کا بارش کے بعد کراچی کی صورتحال پر اظہار تشویش کہاں وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے تین بنیادی مسئلے حل کرے گی سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم عمران خان کا کراچی کی صورتحال پر اظہار تشویش ٹوئٹ کیا کراچی کے شہری جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر پوری قوم کرب میں مبتلا ہے تباہی اور تکلیف کے برعکس مشکل گھڑی میں ایک مصبت پیش آفت بھی آئی ہے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے تین بڑے مسائل کو فوری حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نالوں کی مکمل صفائی کریں گے پانی کی نکاسی میں حائل تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا سالٹ ویسٹ اور سیورج کے مسائل کا مستقل حل نکالا جائے گا انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کے پانی کی فرہامی کے اہم مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا صدر مملکہ طارف علوی نے وزیراعظم عمران خان کے ٹوئٹ کو موجودہ حالات میں وفاق اور سندھ حکومت کے تعاون کو مصبت پیش آفت قرار دیا کہا وفاق اور سندھ حکومت مل کر بہرانی کیفیت میں بہتری لاسکتے ہیں پینے کے بانے کی فرہامی اور نکاسی کے مسائل حل کرنا اہم ہے کراچی اور سندھ کے دیکھر علاقوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کراچی میں پانی کی نکاسی کے لیے انتظام نہیں کیا گیا شہریوں کو بے یاروں مددکار چھوڑ دیا گیا کراچی کی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے جیبوں کو بھرا گیا آج وہ کراچی جو ہے وہ بڑے کرب کے حالت میں ہے بہت سے ایسے ایڈیاز ہیں جہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی سیورج کی نکاسی کی وارٹر سپلائی کی مینجمنٹ کا کوئی سسٹم وہاں عبادی پھیلتی چلی گئی ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ڈس آرگنائز طریقے سے اور اس میں جو سرکاری ادارے ہیں اور اس میں جو ہمارے ماشاءاللہ کچھ لوگ کرم فرما تشریف فرما ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن ہمیں ایک تھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی سردیوں میں ایک سیکنڈ پیک آ سکتی ہے اور احتیاط برقرار رکھنی چاہیے کیونکہ ابھی بھی خطرہ تلا نہیں ہے بارش کے تباہی کی رہی سہی کسر کے الیکٹرک نے پوری کر دی کئی کئی گھنٹوں تک بجلی غائب ہونا معمول بن گئی ہے شہری کے الیکٹرک کے شکایتی نمروں پر فون کر کے تھک گئے ہیں سوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بارش نے تباہی مچانے میں جو کسر چھوڑی تھی وہ کیا الیکٹرک نے پوری کر دی بجلی چلی جائے تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی کراچی کے شہریوں نے گزشتہ راہ جاک کر گزاری زلہ وستی ہو یا غربی یا پھر کراچی کا کوئی بھی علاقہ کیا الیکٹرک نے شب خون مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کئی کئی گھنٹے بجلی غائب ہونے کے بعد شہریوں نے سخت رد عمل دیا ان کا کہنا ہے کہ شاید کہ الیکٹرک اتنی مضبوط مافیا بن چکی ہے کہ حکومت عدالت نیپ رسا میں کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتا لوڈ شیڈنگ جو تو پریشانے بہتے ہیں کل بھی جو ہے پورے صبح سبتہ گیارہ وجے سے لے کے آج صبح ساڑھے چھے بجے آئی ہے شہری پوچھتے ہیں کہ حکومت اور نیپ را نے کیا الیکٹرک کو بے لگام کیوں چھوڑ رکھا ہے کیا الیکٹرک سے کیا جانے والا خفیہ مہائدہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے جاتا کیا الیکٹرک کی ناقص کارکردگی پر خاموشی تین کروڑ شہریوں کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے وہ کیا گٹ جوڑ ہے جو کیا الیکٹرک کے بوسیدہ اور کمزور سسٹم کے خلاف ایکشن لینے سے روکتا ہے وفاقی وزراء کراچی کے عوام سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے اعلانات کر کے کہاں غائب ہو گئے عدالتی حکمات کے باوجود کراچی کے عوام آج بھی اوور بلنگ کا عذاب کیوں بھوکت رہے ہیں کیا الیکٹرک کے خلاف عوام احتجاج کر کے تھک چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خدا رائع ظالم ادارے کے خلاف کوئی تو ایکشن لیں مسلم لیک کاف کے سربرا چودی شجاعت حسین کہتے ہیں کہ کراچی میں ہمیشہ اقتدار اور چلے گئے لیکن کراچی ہمیشہ سیاسی بیانبازی کی نظر ہوتا آیا ہے انہوں نے تجویز دی کہ وزیراعظم ایک ہفتہ کراچی میں رہیں اور ہر مسئلے کو خود مونیٹر کریں مسلم لیک کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اکثر لوگ کراچی کی صفائی کے مسئلے پر ہاتھ کی صفائی کو ترجیح دیتے ہیں مسئلہ اختیارات کا نہیں بلکہ انتظامی عمود کے مطالق پالسی بنانا ہے گورنر راج بھی رہا میر اور ایڈمنیسٹریٹر بھی تائنات رہے مگر ایک دوسرے پر الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں کیا کبھی صفائی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کبھی بارشی پانی اور کبھی پینے والے پانی کا لیکن کبھی درست نہیں کیا گیا جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر فوج کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور جھاڑو